بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد چالیس احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ وہ چالیس احادیث ہے جن کے سمجھ پر دین کی سمجھ کا میعار ہے دین کے فہم کا میعار ہے اور اس میں بے شمار ایمانی صفات کا اور ایمانی اخلاق کا تذکرہ ہے آئیے آج کی حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ جس کے الفاظ اور کلمات ہیں اس روایت کے راوی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے یہ محدثین صحابہ میں سے ہے اصحاب صفہ میں سے ہے قرآہ صحابہ میں سے ہے بے شمار صفات کے مالک ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فل یقل خیرن او لیسمت کہ اس میں ایمانی صفات کا تذکرہ ہے کہ دیکھئے ایمان جو ہے یہ دعوے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایمان صفات سے اور علامات سے پہچانا جاتا ہے جیسے کوئی شخص یہ صف دعویٰ کرے کہ مجھے بخار ہے تو اس کے صف دعویٰ کرنے سے وہ بخار زدہ نہیں ہو جاتا وہ بخار والا نہیں ہوتا بلکہ اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے ٹیمپریچر بوڈی کا بڑھ جاتا ہے مو کا مزہ بدل جاتا ہے اور اس طرح کی اور علامتیں جب ہوتی ہیں تو خود بخود پتا چلتا ہے کہ بخار آ گیا ہے تو ایسے ہی ایمان کا صف دعویٰ نہیں ہوتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو جنت میں جانے والے ہیں نہیں نہیں یہ ایمان کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان کو اس کی علامات سے اور اس کے ٹیمپریچر سے جانا جاتا ہے اور ایمان کی علامات ایمانی صفات ہیں جنانچہ اس حدیث میں تین ایمانی صفات کا تذکرہ ہے سب سے پہلے کہا کہ جو شخص بھی اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا اس کو چاہیے کہ اچھائی اور بھلائی کی بات کرے او لیصمت یا پھر وہ خاموش رہے کیا آدمی کا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے برائی کی بات کہنے سے گالی گلوچ کے نکالنے سے یا یہ کہ کوئی بھی ایسی بات کہنے سے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکے مثلہ کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان والا وہ ہے کہ مسلمان اصل کہلانے کے قابل وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان اور خاص طور سے مسلمان محفوظ رہے تو لہٰذا اسی بات کو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو خیر کی بھلائی کی اچھائی کی نیکی کی ایمان کی ترغیب کی اور دنیا کی بھلائی کی یا آخرت کی بھلائی کی بات کرے اولیہ سمت یا پھر جہے وہ خاموش رہے یہ زیادہ بہتر ہے شنانچہ آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کی اپنی عادت بنا لے ہر بات کے کہنے سے پہلے اس کو ضرور سوچ لے کہ کیا اس بات کا کچھ نیگیٹیو ایفیکٹ تو نہیں ہونے والا ہے کچھ منفی اثرات تو نہیں ہونے والے ہیں اور کیا اس بات کے کہنے کی وجہ سے سامنے والے کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس کی دل آزاری ہوگی اس کا دل ٹوٹے گا کیا ہوگا یہ اس پر غور کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ آدمی پہلے بات کرے پھر اس کے اثرات جو بھی مرتب ہو اس پر غور کرے اور پھر معافی تلافی کی ضرورت پڑ جائے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آدمی غور کرے پھر اپنی بات کہے کہ اس میں آدمی کی وجاہت بھی بڑھتی ہے آدمی کا سٹیٹس بھی بڑا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ آدمی بات کرتا ہے کوئی اچھائی کی بات کرتا ہے تو لہٰذا یہ اپنی عادت یہ اپنا شیوہ بنا لینا چاہیے آگے پھر فرمایا کہ دوسری صفت بتائی کہ من کانے یؤمن باللہ والیوم الآخر فل یکرم جا رہو کہ جو شخص بھی اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے آدمی جہاں بھی رہتا ہے اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس کے پڑوسی ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو یہ بات پر ارشاد فرمائی کہ پڑوس جو ہے وہ چالیس گھروں تک ہے آس پاس کے چالیس گھر اب چالیس گھر کیسے ہوں گے یہ بھی ممکن ہے کہ داہنی طرف کے دس بائیں طرف کے دس سامنے کے دس پیچھے کے یاباز وڑما نے تو یہاں تک کی لکھا ہے نہیں نہیں کہ داہنی طرف کے چالیس گھر بائیں طرف کے چالیس گھر سامنے کے چالیس گھر پیچھے کے چالیس گھر اب چالیس کا عدد جو بتایا گیا ہے اس سے مراد چالیس ہی نہیں ہے بلکہ جہاں جس سوسائٹی میں جس لوکیالٹی میں بھی آدمی رہتا ہے تو جتنے لوگوں سے اس کا کنیکشن بیٹھتا ہے مثال کے طور پر ایک چوک میں لوگ رہتے ہیں یا جو ہے ایک سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں تو اس سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اس کے پڑوسی کہہ لائیں گے اسی طرح آس پاس میں ایک گلی کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو چونکہ روزانہ اس گلی میں آنا جانا آمنا سامنا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ سب کے سب اس کے پڑوسی کہہ لائیں گے اسی طرح آدمی جو ہے بعض مرتبہ اس کی کہیں پر دکان ہوتی ہے کاروبار ہوتا ہے اور اس کا آفس ہوتا ہے اس کے کلیگز ہوتے ہیں وہاں پر تو جتنے لوگ وہاں اس کے آس پاس میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب پڑوس میں داخل ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب اس حدیث پر عمل کرنے میں آ جائیں گے کہ فل یکرم جا رہو کیا آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کریں اسے کسی بھی طریقے سے نقصان نہ پہنچنے دیں ایک روایت میں تو یہ بات بھی رشاد فرمائی گی کہ مسلمان تو اصل وہ ہے کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ رہیں یعنی پڑوس والوں کو تکلیف نہ پہنچیں یہ ایمان کی علامت بتائی گی بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاقید کی اتنی تاقید کی کہ مجھے یہ خوف ہو گیا یعنی پڑوسی کا اتنا حق ہے اتنا حق ہے کہ کہیں پڑوسی کا وراست میں بھی حصہ نہ لگ جائے یعنی آدمی کے مرنے کے بعد جو پروپٹی چھوڑ کر جاتا ہے تو اس میں پڑوسی کا بھی حصہ نہ لگ جائے اتنی تاقید کی مجھے پڑوسی کے بارے میں یعنی پڑوسی کے ساتھ جہے حسن سلوک کرنے کے بارے میں اب ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے عرب کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ اطلب الجار قبل الدار کہ آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی پہلے تلاش کرے گھر خریدنے سے پہلے یعنی ایسا نہ ہو کہ آدمی کہیں گھر خریدتا ہے جاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے لوکیلٹی کیسی ہے وہاں کی سوسائٹی کیسی ہے اڑوس پڑوس میں کون لوگ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے کہ جب لوکیلٹی اچھی ہوتی ہے تو برا آدمی بھی اچھی صحبت ملنے کی وجہ سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے مثال کے طور پر مسجد کا پڑوس کسی کو مل جائے تو ظاہر ہے کہ مسجد کا پڑوس ملنے کی وجہ سے وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو جاتا ہے نیکیوں والا معحول مل جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی نیک ہے اور بہت ساری اچھائیوں کا عادی بھی ہے لیکن مسجد سے دور اس نے گھر اپنا بنا لیا ہے تو مسجد میں آنا جانا کم ہو جاتا ہے اچھے لوگوں سے مل ملاب کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آدمی اس بات کا بھی خیال لکھے کہ وہ اپنے آسپاس اور اپنے اطراف میں اس کا فرنڈ سرکل کیا ہے اور اس کا پڑوس کیسا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال یہ دوسری بات بتائیں اس کے بعد پھر تیسری بات ارشاد فرمائیں کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ زَيْفَهُمْ یہ جو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لکھتا ہے اور آخرت پر ایمان لکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے کہ مہمان نوازی کرنا مہمان کا اکرام کرنا اور دل سے اس کی آؤ بھگت کرنا ہم دیکھیں ہمارے برادران وطن کے یہاں پر بھی یہ چیز ملتی ہے کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی شریف التباع اور نفیس التباع آدمی کو آپ دیکھیں جیسے زمانہ جاہلیت میں یمن کے مشہور سخی کا نام تھا حاتم تائی جو آج بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہو سکے لیکن ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے تھے اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی تھی خیر تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو یونیورسل ہے پوری انسانیت میں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو بھی مہمان آ جائے اس مہمان کا اکرام کرنا اور چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ رشتدار ہو چاہے وہ اڑوس پڑوس کا ہو بلکہ مزان میں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ اس سے پہلے نوایت گزری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے سخی ہو جاتے ایسے سخی ہو جاتے جیسے کہ چلتی ہوا ہے کہ چلتی ہوا ہر ایک کو تھنڈک پہنچاتی ہے ہر ایک کو نفع پہنچاتی ہے ویسے بھی ہماری یہ تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہماری دین کا بھی حصہ ہے کہ مہمان نوازی کی جائے مہمان کا اکرام کیا جائے مہمان جو آتا ہے وہ جو ہے اپنا رزق کو خود لے کر آتا ہے تو لہٰذا اس کے آنے سے دل میں تنگی نہیں آنا چاہیے کہ مہمان آ جائیں گے تو پھر ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا صحابہ اکرام کی کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ مہمان آ گیا ہے تو اب مہمان کے لیے جان بوچ کر اس زمانے میں گھروں میں بجلیاں اور یہ سب چیزیں لائٹنگ نہیں ہوتی تھی ایک آد دیا جلتا تھا تو جان بوچ کر دیا بجا دیا یہ پریٹن کرنے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے اور مقصد یہ تھا کہ مہمان صرف کھانا کھالے اور ہم بھوکے رہ جائیں تو اس قدر صحابہ اکرام کے یہاں پر یہ چیز ملتی ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی دوسروں کا اکرام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ عیسار کرتے ہیں تو لہٰذا یہ صفت بھی ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر ان تمام صفات کو بھی پیدا فرمائیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی بے شمار ایمانی صفات ہیں اس رمضان کی برکت سے ہمارے اندر اس کو پیدا فرمائیں اور جہے اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی کے معیار کو بلند کر دے ایمان کی سطح کو اونچا کر دے جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ